فرواز کرتی ہو میں اللہ کے نام سے اپنی تقریر کا آغاز کرتی جنابِ سبھوں مہدرم اصافزہ کرام اور میرے عزیز ساتھوں آج مجھے جس موضوع کے لبکشائی کا قوم با ملا ہے وہ ہے سیرتِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا سرور آیا حضور آئے تو ضررہ آخری نشبہ گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا سہر آئے وآلہ آج سے تقریباً چودہ سو سال پہلے سرزمینِ ارخ پر بحشت کی رات جھائی ہوئی تھی اور سورج بھی ظلمت کی کبابیں لکٹا ہوا پلور ہوتا تھا اور چاند کی چانگی جاتے جاتے اپنے سات بیقسوں کی امیدیں لے جاتے تھے انسانیں ایک ایسے موڑ پر کھڑی تھی کہ جس کی لاتی اس کی بھیس کا قانون جانی تھا جہالت نے پورے عرض پر اپنے پنجے اس تنہاں گاڑے کہ اشک المخلوقات اپنے اپنے خداوں کی تقریب کر کے ان کی پوجہ کرنے لگے قتلوں غارت اور لوٹمار پر فکر کیا جانے لگا جس کے ہاتھ میں کلوار وہی شہر سوار وہی شہر کا سردار بن گیا معصوم بچیوں کو زندہ دربور کیا جانے لگا اس سے پہلے کہ اللہ کا کہہ اس دنیا کو لیڈ اٹھتا کہ رحمت زلجلال کو جوش آیا اور اس کا رحم اس دنیا پہ رحمت اللہ العالمین پر نازل ہوا جناب والا حضور کے آنے سے پہلے اگلے جہلت کا دور گارا تھا انسانی قدریں ناپیت کی انسان گرہوں میں تقسیم ہو چکا تھا کہیں پانی پلانے پر جھگڑا کہیں کھوڑا آگے پڑھانے پر جھگڑا یو ہی روز ہوتی تھی تقرار ان میں یو ہی روز چلتی تھی تلوار ان میں اور انسانیت عمل کی بطلاشی تھی مما اور سنہ کا الہ رحمت اللہ العالمین ترجمہ اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھی جا صدی اللہ علیہ وقال جو آپ سے ملتا گیا اس کے زندگی کا مقصد بتلتا گیا کوئی صدیق کوئی آدل کوئی ظلم ریل کوئی حیدر کرار بن گیا کوئی صحیح اللہ کوئی زبی اللہ بن گیا جو ان کے نکاح میں آئی وہ امہ حات المومنین بن گئی میرا پیام پر اتنا عظیم تر پورے مکہ میں یتیم پھر بھی ہر ایک اس پر جان دینے کو تیار ہو گیا میرا پیام پر اتنا عظیم تر ہے کہ توریت میں تاہ تاہ انجیل میں فاروق زبور میں آقب پہلے آسمان پر احمد دوسرے پر مصبا تیسرے پر مرتضا چہاتے پر مزقی پاس پر مجید چھٹے پر مرکب ساتھ پر مذر عرشی ونی میں رسول اللہ اور لوہی محفوظ میں جیسے زبی اللہ کہتے ہیں ارے اسی کو جب حوالے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں زیوہ کا میرا پیام پر اتنا عظیم تر ہے کہ اس کی عظمت کی گوائی اس کی عملی سے دو تکڑے ہونے والا چاند دیتا ہے اس کی عظمت کی گوائی بلال کی ٹوٹی زنجیرے خالد کی ٹوٹی شمشیرے دیتی ہیں اس کی عظمت کی گوائی یہ زمین و آسمان یہ شجر و حج یہ بہر و بڑھ دیتے ہیں جنہوں نے چھ سال کے محمد کو عرب کے تبتے سہرہ میں ماں کی قبر پہ لپٹ کے روتے ہوئے بھی دیکھا پھر پیٹ پر پتھر باندے میدان جنگ میں خندگیں کھوٹتے بھی دیکھا اور طائف کی بادیوں میں پتھر سہتے ہوئے بھی دیکھا پھر اسی زمین و آسمان نے اسی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دو بڑی طاقتیں ایران اور فارس کو نیسو نابود کرتے بھی دیکھا میرا پرمبر اتنا عظیم تر ہے کہ اس نے زمانہ جہلہ کی تمام رسم و رواج کو اپنے پیلوں تلے روٹ کر شاعر کو یہ کہنے پر مجبور کر دیا کہ سلام اس پر کی جس نے بے قصوں کی دستگیری کی سلام اس پر کی جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اس پر کی جس کے گھر میں چاندی دھیل نہ سونا تھا سلام اس پر کی جس کا ٹوٹا بوریا پچھونا تھا سلام اس پر کی اسراری محبت جس نے سمجھائے سلام اس پر کی جس نے زخم کھا کر گھنگا سائے شکریہ